ہائی ویوز نادیہ پیٹس کراس کی جانب سے حسین آپ کی خدمت میں حاضر آج ایک بہت ہی ایمپورٹر ٹاپک کے ساتھ کہ اقاب یا جسے شاہین یا فالکن کہتے ہیں یہ پاکستان میں کہاں پائے جاتا ہے اور یہ کس موسم میں پاکستان میں آتا ہے اس کو کس طرح لوگ شکار کرتے ہیں کس طرح اس کو پکڑتے ہیں کتنے کا یہ سیل ہوتا ہے اور اس کو اپنا شکار کرنے کے لیے ٹرین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو لوگ ٹرین کیسے کرتے ہیں اس سارے پروسس کو فالکنری کہتے ہیں یہ ساری آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے التماس کہ اگر آپ نے نادیہ پیٹس کراس کے یوٹیوب چینل یا نادیہ پیٹس کراس کے فیس بک پیج کو لائکیا سبسکرائب نہیں کیا تو ایسا پہلی فرصب میں کریں بیل آئیکن کو پریس کریں آل اپ ڈیٹس کو پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت میں اثر ہو ابھی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں کہ اقاب شاہین یا فالکن یہ پاکستان میں کہاں پائے جاتا ہے پاکستان میں اقاب کی آٹھ نسلے پائے جاتی ہیں جس میں سے دو مقامی نسلے اور چھے جو ہے وہ مائیگریٹ کر کے سائیبیریا، رشیہ، کاغستان تاجکستان، اوزبکستان سے ہوتے ہوئے افغانستان سے ہوتے ہوئے یہ پاکستان میں آتی ہیں اور پاکستان میں ان کو پکڑا جاتا ہے ایران اور پاکستان کے جو کوسٹل ایریہ ہے وہاں سے یہ باہر سمگل ہو کے زیادہ تر یہ میڈل ایسٹ میں جاتے ہیں اور ابھی ایک نیا طریقہ بھی آیا ہے کہ دھائی سال اس کی جو میاد ہے یعنی کہ دھائی سال ایک شکار کے لیے اس کو استعمال کی جاتا ہے دھائی سال کے بعد اس کو نکارہ سمجھ جاتا ہے کیونکہ یہ شکار کرنے کے قابل نہیں ہوتا تو جو رائل فیملی پاکستان میں لے کر آتے ہیں وہ پرانے کو چھوڑ کے نیک اپنے ساتھ لے جاتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کو سمگل کرنے کا آٹھ میں سے جو دو لوکل ہیں اس میں سے ریڈ نیٹ ایگل اور بلیک ایگل یہ دو مقامی ہیں لیکن شکار کرنے کی وجہ سے ان کی تداد بھی کم سے کم ہوتی جا رہی ہے اور جو چھے مائیگریٹ کر کے سپٹمبر کے مہینے میں یعنی کہ خزا کے مہینے میں یہ پاکستان میں روٹ نمبر فور سے داخل ہوتی ہیں روٹ نمبر فور جیسے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہے میران شاہ بنو کوہاٹ کے ایریا سے یہ انٹر ہوتی ہیں اور ان کو پکڑنے کے لیے اٹھارہ سو فیملیز ایک ٹریڈیشن کے طور پہ روایاتی طور پہ اس کو یہ گروپس ہے یہ اٹھارہ سو گروپس ہے یہ اس کو پکڑنے کا کام کرتے ہیں اور ان گروپس کے نیچے کافی زیادہ ہنٹرز بھی ہوتے ہیں جس کی تفصیل ہم آپ کو آگے ویڈیو میں بتائیں گے ان چھے ورائٹیز میں پہلی ورائٹی جو ہے وہ مرلن ایگل کی ہے اور دوسری جو ہے یوریشن ایگل کی ہے تیسری جو ہے وہ لیگر اور چوتھی سیکر لیگر اور سیکر جو ہے وہ تقریبا شکل میں ایک جیسے ہیں لیگر جو ہے وہ چھوٹے سائز کا ہوتا ہے ان تمام ورائٹیز میں جو سیکر فالکن ہے وہ سب سے قیمتی گردانہ جاتا ہے اور اس کی جو مادی ہے یعنی کہ فیمیل اس کی ہی زیادہ ویلیو ہے کیونکہ یہ حبارہ بسٹر جس کو تلور بھی کہتے ہیں اس کے شکار کرنے میں کام آتی ہے اور دوسرا ڈیزرٹ ٹیرین میں ڈیزرٹ کے جو علاقہ ہے اس میں یہ آپریٹ کرنے کے یہ ماہر سمجھ جاتے ہیں اور ایک جو فیمیل سیکر کی قیمت ہے وہ پانچ پانچ میلین سے بھی زیادہ ہے جبکہ جو اس کا جو میل ہے اس کی زیادہ ویلیو نہیں ہے وہ دس سے پندرہ ہزار پے کا بھی سیل ہو جاتا ہے سیکر فالکن کی مادی تین سو بیس کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے اپنے شکار پر جھپٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے سیکر فالکن کو مقامی زبان میں گوھ ساگ یا گوھ شاگ بھی کہا جاتا ہے اور جیسے میں آپ کو پہلے بتایا تھا اٹھارہ سو فیملی جو ہیں وہ میلی گلگل بلتستان میں کچھ فاتا کے ایریا میں فاتا کے ایریا میں یہ جو پشاور آن ورڈ یہ زیادہ در افغانستان میں پکڑ کے یہ پاکستان یا ایران کے راستے سے سماگل کرتے ہیں گلگل بلتستان میں اس کو چونکہ علاقہ پرندہ بھی سمجھے جاتا ہے وہاں پہ اس کو کافی زیادہ پکڑنے کی فیملیز کام کرتی ہیں اسی طرح جو تیسری بڑی جگہ ہے وہ بدین اور تھٹھا یعنی کہ سندھ کا جو کوسٹل ریا ہے بدین اور تھٹھا کے درمیان میں اس میں ایک سو پچاس سے زیادہ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ لوگوں نے خندکیں بنائی ہوئی ہیں جس کے اندر وہ اس کے لیے پکڑنے کے لیے کئی دن اس کے اندر گزارتے ہیں اس کا پورا گیجٹس ایکپیٹ ساتھ لے کے رکھتے ہیں جس کے ہم آپ کو آگے ویڈیو میں تفصیل بتائیں گے کہ اس کو پکڑنے کے لیے کون سا ایکپیٹ استعمال ہوتا ہے وہ ایکپیٹ کہاں سے آتا ہے کس کمپنی اس کا بنا ہوتا ہے اس کو پکڑنے کے لیے آٹھ سے دس بندوں کا گروپ جو ہے وہ خندک میں چھپ کے بیٹھتا ہے ان کے پاس سپیشلائز نیٹس کی مدد سے وہ اس کو شکار کرتے ہیں سپٹیمبر سے لے کے دسمبر کے مہینے تک اس کا شکار ہوتا ہے شکار کرنے کے بعد جب عرب شہزادے جو ہے اپنے ساتھ پرانے فالکن لے کر آتے ہیں وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں ازاد کر دیتے ہیں اور جاتے ہوئے نئے فالکن لے کر جاتے ہیں کیونکہ چھوٹی عمر کے فالکن لیتے ہیں تاکہ ان کو اچھی طرح ٹینڈ کے جائے اور جو اٹھارہ سو فیملیز آپ کو بتا رہا تھا یہ ٹرینڈ بھی کرتی ہیں ٹرینڈ کر کے یہ دیتی ہیں جس کو ڈیڑھ مہینہ اس کی ٹرینڈ کے لیے چاہیے جس کے اس کے لائلٹی جو ہے اپنے مالک کے ساتھ ان کے وفاداری وہ قائم کرتے ہیں اس کے جو کمانڈز ہیں اس کے جو عمل کرنے کا وہ اس کو سکھائے جاتا ہے اس کا پورا پروسس ہے پہلے آپ کو سمان کی تفصیل بتائیں روپس اور نیٹس کے علاوہ لیڈر فالکنری گلاوز لاہور بیل سوائیوز لیڈر جیسیز بیگز ہوڈز کینگ گلاوز لیورز بلوکس ان ویسٹ استعمال ہوتی ہیں ہالینڈ کی جو کمپنی ہے وہ سب سے مشہور ہے اس کی منفیکچرنگ میں اس کے علاوہ سیالکورٹ کی دو کمپنیز وہ بھی اس کا منفیکچر کرتی ہیں لوگ زیادہ تر ان سے بھی خریدتے ہیں کیونکہ وہ پرائس میں قدر کم ہے ابھی اس کے ٹریننگ کے مطلق آپ کو بتائیں اس کے لیے جو ٹرینرز ہیں وہ ان فیملیز کے اپنے بھی ٹرینرز ہیں اس کے ساتھ جو عرب روائلز آتے ہیں انہوں نے بھی اپنے ٹرینرز رکھے ہوئے ہیں اور یہ ٹرینرز جو ہے جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا تقریباً ڈیڑھ مہینے میں برڈ کو ہنٹنگ کے لیے تیار کرتے ہیں اور تیاری میں سب سے پہلی جو سٹیج ہے وہ فیملیرائز کرتے ہیں ان فالکنز کو اپنے ٹرینر کے ساتھ ٹرینر اپنے ساتھ اس کو فیملیرائز کرتے ہیں اور اس پہ کچھ پریندے زیادہ ٹائم لیتے ہیں اور کچھ کام لیتے ہیں یہ اس کے موڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے اب ٹرینرز میں جو سب سے پہلا پراسس ہے اس کو میننگ کا آ جاتا ہے اور اس پراسس میں جو برڈ ہے وہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور دوسرے مرلے میں اس کو سٹریس سے باہر لانا ہوتا ہے میننگ کے اندر یعنی کہ جب اس کو پکڑا جاتا ہے تو یہ سٹریس میں آتا ہے اور سٹریس کو نکالنے کے لیے جو فوڈ ہے وہ ایک امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتا ہے ٹریننگ کے دوران برڈ کو یا فالکن کو دو دفعہ کھانا دیا جاتا ہے ایک دفعہ صبح بریک فاسٹ میں ایک دفعہ رات کو جو بریک فاسٹ میں کھانا دیا جاتا ہے اس کو لوکل لانگویج میں چخی کہتے ہیں اور جو شام کو میل دیا جاتا ہے اس کو تمہ کہتے ہیں لوکل لانگویج میں ٹریننگ کے پہرے مرلے کے بعد جب برڈ جو ہے وہ ٹرینر کے ہاتھ پہ بیٹھنا سٹارٹ کر دیتا ہے تو دوسرے مرلے میں اس کو شکار کے لیے تیار کیا جاتا ہے جس کے لیے ایک سپیشل لیور یا جس کو ٹریٹ بھی کہتے ہیں اور لوکل لانگویج میں اس کو دلبا کہا جاتا ہے یہ دلبا جو ہے وہ ڈیفرنٹ برڈز کے پروں سے بنایا جاتا ہے اور اس کو ایز ای ٹریٹ فالکن کو دیا جاتا ہے جس سے وہ ہنٹنگ کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور جب یہ برڈ جو ہے وہ ہنٹنگ کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس کو آنٹینڈڈ زیادہ عرصے کے لیے نہیں چھوڑتے اور اب جو ہے وہ اس کے لیے بہت زیادہ پرائس دیتے ہیں اور اس کے پرائس کی جو ویلیو ہے فالکن کے وہ ایک سائز پہ یعنی کہ سائز اٹھارہ بھائی اٹھارہ کا جو برڈ ہے وہ ایک سے دو میلین کا یعنی کہ بیس ایک لاکھ روپے کا سیل ہوتا ہے اور اس کے جو چیسٹ چیسٹ کی جو گلائی ہے اس کا اس کی میئرمنٹ اور اس کے شولڈر سے لے ٹیل کی میئرمنٹ یہ کہ اٹھارہ انچ جو ہے اس کے جو چیسٹ کی گلائی وہ ہونی چاہیے اور اٹھارہ انچ اس کے شولڈر سے ٹیل کا سائز اگر ہے تو برڈ جو ہے بڑا بہنگا بکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اور جو کنٹریبوٹنگ فیکٹرز ہیں وہ اس کے جو چونچ کا سائز اس کے جو وائیڈ نوسترل یعنی کہ اس کے جو ناک کے چوڑے ہونے چاہیے اور اس کی آئیز اور ہیڈ کا سائز اس کے سٹرونگ ٹیلنس بگ ہونے چاہیے یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک اکاب کی ویلیو یعنی کہ اس کی پرائس کی ویلیو کو بڑھاتی ہیں اور دلبہ جب دی جاتی ہے ٹریٹ تو اس کو ڈیجیسٹ نہیں کرتا برڈ بلکہ اس کو اپنے پیٹ کے اندر رکھتا ہے اور نیکس ڈی اس کو ایک پیلٹ یعنی کہ ایک ٹکڑی کی صورت میں اس کو باہر نکال دیتا ہے اور اس ٹکڑی یا پیلٹ کی کنڈیشن کے اوپر جو برڈ کی ہیلتھ ہے وہ اسیس ہوتی ہے یعنی کہ اگر وہ جو پیلٹ ہے وہ باہر نکل کے اگر وہ خوشک ہو اور اس کے اندر ایک سمیل نہ ہو تو برڈ کو ہیلتی تصور کیا جاتا ہے اگر سمیل ہو اور یہ گیلی ہو تو برڈ کو اس کے ڈیجیشن سسٹم کو اچھا نہیں سمجھا جاتا اور یہ ایک اور فیکٹر ہے جو کہ اس کی پرائس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے اقاب کی الیگل ٹریٹ کی وجہ سے اس کی ناصر اعتداد کم ہوتی جاری ہے کیونکہ ایک رپورٹ کے مطابق ہر سال پانچ سے چھ ہزار جو اقاب ہیں پاکستان سے یہ سمگل ہو کر عرب ممالک میں یہ چلے جاتے ہیں یا بک جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان میں اس پہ بین ہے اور اس پہ دو سال تک کی سزا بھی اور پانچ ہزار تک کا جرمانہ بھی اگر یہ کسی کے قبضے سے پکڑے جائیں تو اس سے ہوتا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ اس کو شیئر یا لائک کریں تو ہماری آپ کو ویڈیو کے اختتام پر آپ سے دوبارہ التماس کے نادیا پیٹس کراس کے یوٹیوب چینل یا فیس بک پیج کو اگر آپ نے لائک یا سبسکرائب نہیں کیا تو پہلی فرسکت میں کریں تاکہ آئندہ نئے والی ویڈیوز آپ کو اویلیبل ہوں تینکیو ویری مچ